بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے جواب میں فرمایا نہیں بلکہ یہ منافق خود بے وقوف ہیں اور اتنی بے وقوفی کا عالم ان میں آ چکا ہے کہ اپنی بے وقوفی کو جانتے تک بھی نہیں ہیں اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو مسئلے بیان فرمائے ہیں ذرا پہلے کہ ان کو گن لیتے ہیں سب سے پہلی بات فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنِ النَّاسِ فرمائے جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں اس بات سے ایک بات سمجھاتی ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَ قُلْنَا ہم نے کہا جب ہم کہتے ہیں ایمان لاؤ بلکہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا وَإِذَا قَالَ الرَّسُولُ جب حضورِ باقِ اللہ السلام نے فرمایا اللہ نے فائل سبجیکٹ کو ذکر نہیں فرمایا کہ کام کرنے والا کون ہے فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ فائل کی بات نہیں کی کہا جاتا ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں نا پیسے وائز مجھول بات ہے یہ بات فرمائیں اس سے ایک بات سمجھائی کہ ایمان کی دعوت دینا ہر آدمی کا کام ہر آدمی ایمان کی دعوت دے سکتا ہے ایمان کی دعوت کے لئے ضروری نہیں ہے ملتا خدا ہو ایمان کی دعوت کے لئے ضروری نہیں ہے وہ نبی ہو ایمان کی دعوت کوئی بھی دے سکتا ہے اس لئے فرمایا ایمان کی دعوت انہیں دی جاتی ہے فتح اللہ دعوت ایمان کھلے طور پر ہر آدمی کے دن میں ہے ایک پھر فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے اب ایمان کا کیا معنی ایمان کسے کہتے ہیں ایمان اس مضبوط یقین کا نام ہے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہوتی اسے ایمان کہتے ہیں علماء کے زبان میں کہا جاتا ہے حضور پاک علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس بات کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے اور آسان انفاظ میں اس کا معنی جو اپنے دل میں بندہ شریعت کے لیے بطور بات یقین کر رکھے اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو اسے ایمان کہتے ہیں فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں اے کوتے ناس اے کوتے انناس ناس اور انناس پر معارفہ اور نکرہ کا فرق ہے کامن ناؤن پر روپر ناؤن جیسے کہتے ہیں معارفہ خاص بات اور جو ہوتے کامن ناؤن نکرہ آم بات اللہ نے معارفہ کی بات کی انناس جیسے یہ لوگ ایمان لائیں اب انناس سے مراد کون ہے کون ایمان لائے ہیں اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے صحابہ اکرام کو پیش کیا جا رہا ہے یہ تصویر نہ بھی ہوتی نا تو پھر بھی اس سے مراد صحابہ اکرام تھے کیوں میں آپ سے ایک بات پوٹنے لگا ہوں صورت توجہ سے مجھے جوال دے جب اللہ فرما رہے تھے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں اس وقت وہ لوگ کون تھے جو ایمان لائے تھے صحابہ تھے نا تو ایمان صحابہ کی بات نہ بھی ہو نا تو پھر بھی صحابہ اکرام مراد ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے جب بھی کہہ اللہ پاک نے جب بھی قرآن کریم میں یا ایوہ الذین آمنوں فرمایا اے ایمان والوں مراد صحابہ اکرام تھے یا ایوہ الناس فرمایا اگر اسلام کی بات ہے مراد صحابہ اکرام تھے تو یاد رکھیں صحابہ اکرام قرآن پاک کے مخاطب اول ہیں مخاطب اول ہیں سب سے پہلے انہیں خطاب کی آنیا ہے چلو آمنو کما آمن الناس ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ ایک بات سمجھاتی ہے کہ ایمان کے لیے معیار اور ایمان کے لیے آئیڈیم ہونا ضروری ہے کیا معنی ہے بندہ ایمان لائے ایمان لانے کے دو ای طریقے سمجھیں ایک ہے آپ ایمان لاؤ میں کیسے لاؤں اللہ پر ایمان لاؤں اور ایک آسان طریقہ ہے ایمان لاؤں کیسے جیسے یہ لوگ لائے ہیں اس کی آپ کے اپنے خالد ہو آپ اپنے کپڑے بنوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس درزی کے پاس جانے کا ذریعہ موجود ہے آپ درزی کے پاس پہنچیں مجھے سوٹ بنا کر دیں میں کیسا بنا دوں یا تو آپ کی جسم کا ناب کرے گا یا آپ اپنا نمونہ اسے پیش کر دیں گے اس طرح بنا دیں اس طرح مجھے سوٹ بنا کر دوں آپ نے اپنے والد کو عرض کرنا ہے ابو میں نے موبائل خریدنا ہے کیسا موبائل ہو اس طرح کا موبائل ہو کوئی ایک موبائل آئیڈیل میں پیش کر دیں گے بطور نمونہ پیش کر دیں گے اس طرح کرنے کا تو اللہ پاک نے بھی نمونہ پیش کروایا آمینو کما آمن الناس انہیں ایمان کا حکم کیسے ہے جس طرح صحابہ ایجرام ایمان لائے ہیں صحابہ کو نمونہ بنایا اور یاد رکھیں نمونہ کیا ہوتا ہے آئیڈیل کیا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باقی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں جب آپ درزی کے پاس جاؤ گے اور اس سے کہو گے میری واسکٹ بلاؤ واسکٹ کا ڈیزائن یہ ہونا چاہیے ایک ڈیزائن آپ نے دیا اگر درزی واسکٹ آپ کی اسی طرح بنائے جیسے آپ نے کہا ہے تو آپ قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے اور اگر اس سے ہٹ کے بنایا تو قبول کریں گے آپ نہیں قبول کریں گے لوگوں ایمان لاؤ صحابہ کی طرح اگر ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہوگا اللہ قبول فرمائے گے اگر ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہوگا اللہ رضا فرمائے گے یاد رکھیں جو بندے کہتے ہیں نا کہ بابا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فلا ہے فلا ہے اور قیامت میں بدلہ نہ ملے تو اللہ ظالم نہیں ہے اللہ نے نمونہ دکھا دیا جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا ایمان میں صحابہ سے کمی نہیں آنی چاہیے یاد رکھیں یہاں آمینوں کی بات ہے آمینوں کی بات نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے آمینو کما عمل صحابہ ایسے عمل کرو جیسے صحابہ عمل کرتے ہیں عمل کی بات نہیں کی ایمان کی بات کی ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ عمل ہم نہیں کر سکتے صحابہ جیسا ایک ایمان ہوتا ہے ایک عمل ہوتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں دل کے اندر قوت اور یقین کے نام دو جس میں شک و شبہ نہیں ہوتا عمل کہتے ہیں جس کام پر بندہ عبر کے عمل کرنے لگتا ہے جو ایمان بندے کو کسی چیز پر پیار کر دے کسی کام پر برنگشتہ کر دے اسے عمل کہتے ہیں تو اللہ نے عمل کی بات نہیں کی کہ صحابہ جیسا عمل کرو ایمان کی بات کی ہے کیونکہ ایمان میں خدا پاک پر یقین ہے ایمان پر حضور کی تصدیق ہے ایمان میں پرانے پاک کو تسلیم کرنا ہے ایمان میں فرشتوں قیامت تک رسالت پر غیرہ سب کچھ کا ایمان ہے تو ان جیسا ایمان جیسے صحابہ لائے ہیں ویسے تم لو اب صحابہ نے عمل کیا ہے جوافر زیادے پڑے ہیں سب کے زیادے دیئے ہیں جہاد زیادہ کیا ہے سارے کام یہ عامال ہے عامال میں ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے یاد رکھیں صحابہ کا عمل ہمارے عمل سے بہت زیادہ ہے اس پہ ایک اور لطیف نقطہ سنیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان بندہ لا چکا ہے اب ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے تو آپ کہیں نماز ہے اور روزہ ہے مختلف میں بتا ہوں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز نہیں ہے سب سے بڑی نیکی اور روزہ ہج زکاة نہیں ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی زیارت رسول اللہ اپنے نمی کے چہرے کا دیدار کرنا یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے یہ میں نے دعویٰ کیا ہے پھر اس میں دلیل دیتا ہوں پیغمبر کے چہرے کا دیدار ایمان کے بعد نماز سے بڑھ کے نیکی ہے روزہ سے بڑھ کے نیکی ہے ہج زکاة سے بڑھ کے نیکی ہے پیغمبر کے چہرے کا دیدار آپ کے لئے کیسے مجھے یہ بتائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی چلو میں پہلے حدیث سنا دیتا ہوں حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہیں رسول اللہ نے سوئی ہیں رات کو آسمان کو دیکھا حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑے سے فرشتے ابوباہ آپ کے ستارے نظر آئے حضور نے پوچھا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو یا رسول اللہ نے ستاروں کو دیکھ کے سوچ رہی ہو کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اور عمل اتنے ہوگی جتنے آسمان کے تارے ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہے کون ہے عائشہ وہ عمر ہے حضرت عائشہ خاموش ہو گئی کیوں خاموش ہو گئی ہو عائشہ میں نے تو سوچا تھا آپ میرے والد صدیق اکبر کا نام لیں گے کیا ابوباہ کر صدیق کیتنی نیکیاں تو جب آپ میری سوچ کے خلاف آیا میں چھوک ہو گئی فرما عائشہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ نیکیاں عمر کیتنی ہیں عمر کی سارے زندگی کی نیکیاں مر جائیں صدیق کی غار سور کی تین راتوں میں ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتا یہ حضیث آپ نے سنیئے اب اس حضیث سے میں آپ دلیل دیکھو صدیق اکبر نے غار سور میں جو نیکیاں کی ہیں عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بتاؤ صدیق نے غار میں بیٹھ کے تاجتے پڑی ہیں روزے رکھیں نمازیں پڑی ہیں زکاة دی ہیں کیا کیا پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا ایمان نالے کے بعد صدیق نے بہتر گھٹے پیغمبر کے چہرے کا دیدار بغیر کسی وقت سے کیا ہے نا تین دن تین رات وہاں بیٹھے ہیں بہتر گھٹے بنتے ہیں تو صدیق تین دن تین رات پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرتے رہے دیدار اٹھ پہ انتنی بڑی نیکی تھی کہ عمر کی پوری زندگیوں کے نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے دہر میں آیا صدیق کے اپنے رضی اللہ عنہ کو یہ نیکی میسرہ آئی ہے تو آمینو کما آمان الداس ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام کیا لائے ہیں ایمان عمل کی بات نہیں کیوں ہم عمل میں صحابہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے صحابی کا عمل تو بہت زیادہ ہو صحابی کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے اور یاد رکھیں عمل میں آگے بڑھ جانا پیچھے ہٹ جانا یہ بطور فضیلت نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے چلو ایک عمل پر ایک اور بات سنو لیں ایک اپ اغمبر کا عمل ایک اعمتی کا عمل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رامت اللہ دارلوم دووند کے بانی ہیں انہیں نے فرمایا ہے اب پہلے شیخ نانوتوی کے جملہ سمجھنا پھر اس کی شرح سمجھنا حضرت نانوتوی فرماتی امتی بظاہر امتی بظاہر بعض اوقات نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے پہلے لفظ سمجھو پھر اس کا مطلب سمجھو بظاہر ظاہری طور پہ امتی کبھی کبھی نبی سے بھی عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امتی نبی سے آگے بڑھ جائے پہلے توجہ سنو مطلب سنو حج کرنا عمل ہے یا نہیں ہے بتائیں قربانی کرنا عمل ہے یا نہیں ہے بولتے ہیں عمل ہے یا نہیں ہے روزہ رکھنا عمل ہے یا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کی ہیں ایک اور آپ کو کئی عمت ہی مل جائے گے جن میں دس دس حج کیوں ملیں گے نہیں ملیں گے حضور میں روزے کتنے رکھیں دس سال کیوں آخر دس سال روزے فرض ہوئے ہیں نا اور میں بابا جی سے پوچھوں کہ آپ نے روزے کتنے رکھیں تو کہیں گے پچاس سال سے کیا خیال ہے تو حضور میں تو دس سال رکھیں ان میں پچاس سال رکھیں پھر میں پوچھوں بھئی آپ نے زکاة کتنا عرصے سے دی ہے مجھے بابا جی کہہ دے کہ میں بیس سال سے زکاة دے رہا ہوں اور رسول اللہ نے زندگی میں ایک بار زکاة نہیں دی حضور پر حرض ہی نہیں ہوئی تو امتی بداہر مڑ گیا ہے ظاہری طور پر امتی کے حج زیادے ہو گئے ہیں اگر میں کس سے پوچھوں نوے سال والے سے بھئی آپ نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں تو وہ کہے گے میں تو نوے سال سے پڑھ رہا ہوں چلو پندرہ سال بچپن کے نکال دیں تو میں جو انہیں کہا کہتے ہیں پچھتر سال سے پڑھ رہا ہوں ستر سال سے پڑھ رہا ہوں پچاسی سال سے پڑھ رہا ہوں وہ کہہ دے گا تو ہم کہیں گے اچھا اور رسول اللہ کی نمازیں دیکھیں آپ علیہ السلام کی تری سٹھ سالوں میں تیس سال آپ نے نمازیں فرضوں یہ پھر کیا کہیں گے اور وہ بھی لبوت کے دسویں سال جا کر تیرہ سال کی نمازیں بندی ہیں کہاں لے جائیں گے امتی کی نمازیں بڑھ گئیں نبی کی نمازیں کم ہیں اب کیا کہیں گے امتی نبی سے آگے نکل گیا ہے ہم کہیں گے نہیں ظاہری طور پر آگے نکلا ہے ظاہری طور کسے کہتے ہیں توجہ رکھنا امتی کروڑوں حج کر لیں امتی ہزاروں روزے رکھ لیں امتی ہزاروں قربانیاں کر لیں امتی لاکھ مرتبہ زکاة دے دے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ اس کے سارے حج مل کے نہیں کر سکتے ہیں یہ پچاس حج کر لیں حضور پر ایک حج اس کے مقابلہ یہ ایک حج کے مقابلہ اس کے پچاس حج نہیں کر سکتے کیوں؟ عمل میں بظاہر و کم امتی بڑھ گی جائے تو فرق نہیں ہے نبی عمل میں کم بھی ہو ظاہری طور پر وہ اس سے زیادہ ہے نہیں کہ اس سے جو اینا کم نہیں ہے کیوں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا اثر ہے زیادہ ہوتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے چیز زیادہ ہوتی ہے اس کا اثر تھوڑا ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تمہیں جو جو نا پانچ کلو آپ کے پاس گڑھ ہو گڑھ نہیں ہوتا میں شاہد یہ گڑھ ہو پانچ کلو اور ایک پاؤ آپ کے پاس سکرین ہو ایک پاؤ سکرین اور پانچ کلو گڑھ بتائیں زیادہ میٹھا کس کا ہوگا؟ یہ تو ایک پاؤ اور وہ پانچ کلو ہیں کیا کہیں گے؟ سکرین دکھنے میں تو تھوڑی ہے اثر میں بہت زیادہ ہے اور گڑھ دکھنے میں زیادہ ہے اثر میں کم ہے یہی مثال لے لو امتی کا عمل دکھنے میں بڑھ جاتا ہے لیکن کمیت میں کم ہوتا ہے نبی کا عمل دکھنے میں کم نظر آئے لیکن امتی کے عمل پر بھاری ہو اس سے زیادہ ہے تو اس لئے اللہ نے عمل کی بات نہیں کی کس کی بات کی ہے؟ ایمان کی بات ایمان برابر رکھ رکھنے جائیں امان اپنے اپنے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے اب صحابہ جیسے ایمان لانے کی بات کیوں کی باتے ایک وجہ ہے صحابہ اللہ فرماتے ہیں نا اومین mettن اومن قرآن پر ایمان لاؤ اومینلب على حدیث حدیث پر ایمان لاؤ حدیث کی بات نہیں کی قرآن کی بات نہیں کی الناس لوگوں کی بات کی ہے یاد رکھ اس ایک بات سمجھاتی ہے کہ اپنے بزرگوں کو آئیڈیل بنانا چاہئے اپنے بزرگوں کو نمونہ بنانا چاہئے اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کرنا چاہئے ایک تو بزرگوں کی بات واضح ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جو بندی اولیاء کو نہیں مانتے ہیں صحابہ سے بڑا اولیاء کون ہو اللہ نے اولیاء کی بات دیئے ایک دوسری بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بات کی قرآن حدیث کی بات نہیں کی اس کی وجہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے موتہ امام مالک حضور پاکہ علیہ السلام کی روایت موجود ہے حضور فرماتے ہیں لَن تَذِلُّ مَا تَوَسَّقْتُمْ بِهِمَا کِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ لوگو میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا جب تک ان دو چیزوں کو پکرڑ ہوگی کبھی گمرانی ہوں گے ایک کتاب اللہ ہے ایک پیغمبر کی سنت ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ تم میں چھوڑ کر جاؤں گا اب مجھے بتاؤ جب حضور نے فرمایا میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تم پہ چھوڑ کر جاؤں گا یہ تم میں جن کو کہا گیا وہ لوگ کون تھے صحابہ تھے اس لئے فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤں گا صحابہ کے پاس آو گے قرآن بھی ملے گا صحابہ کے پاس آو گے سنت بھی ملے گا اکیلا قرآن اور حضیث جوڑونا پھر نہیں ملے گی کیوں صحابہ وہ صندوق ہیں جس کے اندر قرآن بھی ہے حضیث بھی ہے کوئی اب یوں کہوں صحابہ وہ صندوق ہیں جس میں دو ہیرے ہیں ایک ہیرے کا نام قرآن ہے ایک ہیرے کا نام سنت رسول ہے فرمان ہے اب قرآن اور فرمان یہ دونوں ہیرے صحابہ کی صندوق میں ہیں ایک بات آئی تو تلو بات کہتا ہے لوگ ایک صندوق میں دو ہیرے موجود ہو اور ایک بندہ صندوق کی حفاظت کرنے والا ہو اور ایک بندہ صندوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا ہو بتاؤ جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ صندوق کا دشمن ہے یا اندر پڑے ہوئے ہیروں کا دشمن ہے ہیروں اور جو پیرہ دیتا ہے وہ صندوق کا پیرہ دیرا آئے یا اصل بھی ہیروں کا پیرہ دیرا آئے اب سمجھ جاؤ صحابہ اق Jangانہ پہ بولنے والا صرف صحابہ کو دشمن نہیں ہے اندر موجود قرآن اور حدیث کا دشمن ہے صحابہ کا دفاع کرنے والا صرف صحابہ کا دفاع کرنے والا نہیں ہے قرآن اور حدیث کا دفاع کرنے والا صحابہ اکرم وہ صندوقیں جس میں چیزیں موجود ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں تیری دکان کے بندے نے شٹر توڑا ہے وہ تیری دکان کے شٹر کا دشمن نہیں ہے اندر پڑے ہوئے مال کا دشمن ہے جو صحابہ اکرم پہ قدغن ڈالتا ہے وہ صحابہ کو دشمن نہیں ہے اندر پڑے ہوئے قرآن حدیث کو دشمن یاد رکھیں ہمارے استاد ہیں مولا عظم تارک شدر آمداللہ یہ ایک مرتبہ جج کے سامنے پیش ہوئے تو جج نے انہیں کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں جو صحابہ کو نمانے بے ایمان انہوں نے فرمائے بلکل انہیں کہے یہ کہاں لکھا ہوئے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ایمان کے لیے ہے امان تب اللہ و ملائقت ہی و قتب ہی و رسول ہی و جو من آخر و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ من باس عباد الموت اللہ فرماتے ہیں ایمان کی شرطیں ہیں ایمان لہو اللہ پر فرشتوں پر انبیاء پر کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر قیامت پر اور جو ہے موت کے بعد پچھنے پر یہ اللہ نے چھے اور ساتھ چیزیں گنوائی ہیں ان میں صحابہ کا نام تو نہیں ہے آمن تو باللہ آمن تو باللہ و ملائقت ہی و قتب ہی صحابی تو نہیں ہے آپ نے صحابہ کہاں سے نکارے مولا شہدہ مولا نے اس دیل سے بڑی پیاری بات فرمائی مولا نے کہا آپ کی بات ایک بات آپ نے کی ایک بات میں کرتا ہوں ان نے کہا جی فرمائے لگے کہ ایمان لاؤ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر آخر پر اچھی بری تقدیر پر موت کے بعد اٹھنے پر ساتھ چیزیں ہوگے اس نے کہو گے ان نے کہا یہ بتاؤ آپ اللہ پر ایمان لاؤگے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے ان نے کہا نہیں کہا کس نے دیکھا ہے کہا رسول اللہ نے تو تمہیں کس نے بتایا اللہ ہے ان نے کہا حضور نے بتایا ان نے کہا نہیں تمہیں حضور نے بتایا کہتے ہیں مجھے تو نہیں بتایا کس کو بتایا ان نے کہا ایمان لاؤ کتابوں پر یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بات حضور نے تمہیں بتائی ہے کہتے ہیں نہیں صحابہ کو ایمان لاؤ رسولوں پر ایک لاکھ چوبیس در رسول ہیں یہ بات اللہ نے حضور کو بتائی حضور نے کس کو بتایا صحابہ کو اچھی بری تقدیر پر قیامت پر موت کے بعد اٹھنے پر یہ ایمانی آ حضور نے کس کو بتایا صحابہ پر صحابہ کو کماننے نہیں صحابہ تو کوئی غلط یہ چیزیں تیرے پر پہنچے گی کیسے یہ پہنچے گی کیسے تو صحابہ مانے گا تو ایماندار بنے گا صحابہ چھوڑے گا تو کوئی چیز ہی نہیں پہنچ سکتی نہیں سمجھ میں اکسر کہا کرتا ہوں ایک چیز ہے قرآن ایک ہے حدیث جملہ میرا سننا پھر اس کے آپ کو سمجھ جائے گی اگر آپ نے توجہ لگی تو بات سلک ہو جائے گی ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث رتبہ بڑا کس کا ہے قرآن کا یا حدیث کا قرآن کا اور چھوٹا رتبہ کس کا ہے میرے ہم یہی مانے کہ قرآن کا رتبہ بڑا ہے اور حدیث کا رتبہ چھوٹا ہے یہ تو رتبے کے بات ہیں لیکن جب ماننے پہ بات آئے گی تسلیم کرنے پہ بات آئے گی پہلے قرآن مانیں گے یا حدیث مانیں گے اب لو کہتے ہیں قرآن مانیں گے میں نے کہا میں بتاتا ہوں پہلے حدیث مانیں گے رتبہ بڑا قرآن کا ہے مانیں گے پہلے حدیث ان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا یہ بتاؤ یہ قرآن قرآن ہے قرآنِ پاک موجود ہے اس قرآنِ پاک کو آپ کے ساتھ میں محسن ہے یہ اللہ کا قرآن ہے یا نہیں ہے بتائیں ہاں آپ بولتے نہیں ہے سارے یہ قرآن قرآن ہے یہ تو اللہ کی بات ہے قرآن ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے بلند وعد کس کے واسطے سے تو یہ بتائیں جو حضور نے صحابہ کے واسطے ہمیں بتائی ہے یہ بات قرآن ہے یا حدیث ہے تو ہم نے حضور کی حدیث جو صحابہ نے بتائی ہے اسے سچا مانا ہے تو قرآن کو سننا مانا ہے ہم حدیث کو جھوٹا مانتے تو قرآن کو سچا مانی نہیں سکتے تو پہلے ماننے میں حدیث ہے پھر ماننے میں قرآن ہے نہیں سمجھے اگر جو رخمہ قرآن پاکہ سب سے بڑا ہے تو صحابہ قرآن کے واسطے سے پہنچے میں کسی بندے سے پوچھ لو میں صبح کی نباز کی سنتیں کتنی ہیں کہے گا دو میں کہوں کہ تجھے کس نے بتائی استاد نے اس نے استاد نے اس کو استاد نے اس کو اس کے استاد نے جاتا جاتا صحابی دیکھ واسطہ جائے گا صحابی نے اللہ کی نبی سے سکتے ہیں صحابہ کو ہٹا دو کچھ بھی نہیں ملتا اس لئے تضابی فرماتے ہی المقنترہ اللہ کی تفصر امت علی النبوہ صحابہ وہ پل ہیں جو امت کو نبوت سے ملاتے ہیں جیسے درمیان کا پل ٹوٹ جائے دو شہر نہیں ملتے پل ٹوٹ جائے دو علاقے نہیں ملتے صحابہ کو ہٹا دو امت نبوت چلیں گے اس نے مزید کی تفصیل ہے چلو میں آیت کوئی کر دا ہوں آمینو کمال آمن اللہ لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائیں ٹھیک ہے جب یہ بات ہو گئی انہارات کے سامنے ایسے ایمان لاؤ صحابہ لائیں ان لوگوں نے کیا کہا ہم بے وکوفوں کی طرح ایمان لائیں یہ نہیں ہو سکتا صحابہ کو بے وکوف کہا گیا آپ اندازہ لگائیں صحابہ اکرام ارئیس تحییت والتسلیم انہارات کو بے وکوف کہا گیا اب جب صحابہ کو بے وکوف کہا گیا اب جواب کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تم بے وکوف نہیں ہو صحابہ بے وکوف نہیں ہے کہنے والے بے وکوف ہیں تم لوگ بے وکوف ہیں جو صحابہ کو بے وکوف کہتے ہیں ایک بات میں پہنچا ہوں آپ سے اللہ نے جواب کیوں دیا ہے حضور نے جواب کیوں نہیں دیا حضور جواب دیتے ہیں ہاں تم بے مکو ہو حضور نے جواب نہیں دیا اللہ نے جواب دیا وجہ یاد رکھو وہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھئی ہے اس اعتراض کے جواب دیئے حضور فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ مِن میرے ابلہ نے مجھے نبیوں میں سے چنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بنا ہو میرے اوپر آگئے اس کو بنا وَاخْتَارَ الْا صحابی اور میرے لیے میرے صحابہ کو کس نے چنا ہے غلندبہ سے کس نے چنا ہے خدا نے چنا ہے میرے لیے میرے صحابہ کو خدا نے چنا ہے یاد رکھو جس آدمی کو جو چنتا ہے اس پہ اعتراض آئے تو جواب بھی وہی دیتا ہے صحابہ کو مصطفیٰ لیے خدا نے چنا ہے صحابہ پہ اعتراض آیا تو جواب بھی خدا نے چنا ہے اَخْتَارَ الْا اِنَّهُ مُصْفَاء یہ نہیں تم پہ مکُوت اسے یہ کہتے ہیں کہ جماعت مصطفیٰ کی دخابی خدا کرتا ہے کیوں انتخاب خدا ہے صحابہ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اختار علیم اختار علیہ صحابی اختار علیہ کسی کہتے ہیں سیلیکٹن چن لینا کیسے آپ کبھی منڈی گئے ہیں بازار مارکٹ گئے ہیں آپ نے کپڑا لینا ہے آپ کے سامنے پڑھا ہوئے پاشا ہے زین جی ہے لٹا ہے کیٹی ہے کارٹن دوسرا ہے لون ہے مختلف کبڑے پڑھے ہوئے ہیں یہ لوں گا یہ نہیں لوں گا یہ لوں گا یہ نہیں لوں گا پھر مانگئے ہیں یہ عام ہیں یہ عمرود ہیں یہ کیلے ہیں یہ سیب ہیں یہ الارے ہیں یہ الارے چلیں گے پھر دوسرا دے دو اسے رکھ دو یہ سیبت چلیں گے اسے رکھ دو وہ دے دو کرتے ہیں نائے صحابہ اسے کہتے ہیں چننا اللہ پاک نے بھی ایک ایک امت میں دیکھا کون سا ایسا شخص ہے جو محمد کا یارانہ قبول کر سکتا ہے اگر حضور کے قابل نظر آیا تو ادھر رکھا ورنہ رجکٹ کرتا ان اللہ اختار علیہ واختار علیہ صحابہ اس پہ ایک چھوٹا سوا کے ایک بزرگ کا کشف سننا ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں مجھے دل میں آیا کہ اگاش میں بھی صحابی ہوتا میں بھی صحابی ہوتا حضور کی خدمت کرتا جمیعہ علیہ السلام پر پاس رہتا مجھے سورا کشف میں دکھایا گیا ایک چڑھائی ہے حضور پاک علیہ السلام ایک پانگی مبارک پہ بیٹھ کے ایک سواری پہ بیٹھ کے اوپر چڑھ رہے ہیں ایک صحابی بھی ساتھ بیٹھے اور وہ بزرگ جس کو یہ دل میں خراب آیا تھا میں صحابی ہوتا یہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ بیٹھا اوپر چڑھتے 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 سواری خراب ہو گئے اور سواری یک دم پیچھے آنے ملکل ریورس وہ پیچھے آنے لگی ہے تو کہتے ہیں میں نے چھلانک لگا یہاں میں پتھٹ ڈھونڈے گیا تاکہ ہم سواری کی نیچے رکھیں اور حضور کو تقلیف نہ ہو سکیں کہتے ہیں جب میں پتھٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈ کے آیا تو سواری روک کی روح میں نے سوچا حضور کا موجہ ظاہر ہوا دیکھو سواری روک کیا حضور کو تقلیف کہتے ہیں قریب آیا تو میری احرانکی کی امتحان نہ نہیں جو میرے ساتھ صحابی بیٹھے تھے ناظر کے وہ اتر کے خود پئیے کے نیچے آگئے اور حضور پاک کی سواری کون وہاں روٹ دیا صبح اٹھ کے انہیں اس بات کی تعبیر یہ دی ہے کہ مجھے تنبیح ہو گئی ہے تو خود کو صحابی بننے کی خائر نہ کر تو ہوتا اور اس طرح کا موقع آ جاتا تو تو پتر دھوننے چلا جاتا صحابی پتر دھوننے نہیں گیا خود آڑ بن گیا اب الناظر ان اللہ اختار ان اللہ اختار لیے صحابی چلو انہیں کہا بے وکوفہ جیسے مان لے اللہ نے فرمایا اللہ انہوں مصفہ تم بے وکوفہ اس سے ایک بات سمجھاتی ہے کہ صحابہ وہ دیوار ہیں صحابہ وہ دیوار ہیں جس پر ٹینس کی آتی ہے اسی جگہ واپس جاتی ہے آپ دیوار پہ کبھی بال ٹھوک کرو جیسے آپ ٹھیک ہوگے جیسے آپ دیکھیں گے انہوں ادھر ہی واپس آئے کیوں جہاں کورٹی وہاں آئیں گی صحابہ وہ شخصیات ہے جو اعتراض ان پہ کروگے وہی اعتراض کو پر آئے اللہ انہوں مصفہ تم بے وکوفہ یہاں ایک لطیف لکتہ ہے انہ لفظ صحابہ صحابہ پرولر ہے جمع ہے اس کی سنگلر جو واحد کے سیغہ بنتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے صفیہ اسے اسٹوپڈ کہتی بے وکوف انہیں یہ لفظ بولا اللہ نے وہی لفظ بولا تم بے وکوف نہیں یہ بے وکوف کہا جا سکتا تھا قد قذب تو تم نے جھوڑ بولا کہا جا سکتا تھا انہوں صادق ہو نہیں سکتا لائے ایسے نہیں ہیں وہ سچے حصول پتہ جلا کہ جو بندہ جو اطراب صحابی پر کرے گا وہی اطراب اس پر آئے اسے کہتے ہیں وَأُوَ الْقَلْبِ لَا يَزْنِمُ الْبَذَرْ فَلَوْمَ الْقُفَّاشِ لَا يَزْرُ الشَّمْسِ چاند کی طرف دیکھتے تھوکنے والے کی تھوک اس کی مو پر آئے ٹھیک ہے صحابہ اکرام کے اطراب کرنے والے کو ویسے ہی آتا ہے اَلَا اِنَّوَ مُصْفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور تم ایسے بیوکوف ہو تم اپنی بیوکوفی پتہ ہی نہیں ایک بیوکوف ہوتا ہے اس کو کوئی سمجھایا تو سمجھا جاتی ہے کیونکہ بیوکوف مکمل پاگل کو نہیں کہتے نیم پاگل کو کہتے جو سمجھایا تو سمجھا جاتی ہے اور ایک بیوکوف وہ ہے جو بیوکوف مطلق ہے اسے سمجھاؤ بھی سمجھ نہیں آتی فرمایا تم تو وہ بیوکوف ملاک اللہ یا عالمون سمجھائے تو سمجھ نہیں آتی یا ایک ادراز کریں پھر بات کو ختم کرتے ہیں بعض لوگ اس پر ادراز کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو منافقین نے یہ ہوتا تھا منافق تو وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان رہے اوپر سے غلط بات نہ کریں اندر سے غلط بات کریں اگر یہ بات منافقین نے کہی ہے کہ اَنُوَ مِنُكُمَا آمِنَ اسْتُفَحَا ہم پہ وہ کفو جیسے ہی مان لائے تو وہ منافق منافق دونا رہے وہ تو کافر بن گئے اپنے موہ سے انہیں بات دائر کر دیئے اور منافق کو اپنے کفر کو شبائے رکھتا ہے اس کا کیا مان لیں یاد رکھیں مفسرین میں اس کا جواب میں لکھا ہے فرمایا نہیں یہ منافقین ہی تھے اس کی وجہ کہ جب بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ملتے تھے جو باوجاہت تھے انہیں پتہ ہے کہ وہ میں نے شبائی کرے گی اللہ تعالیٰ فاروق جیسے ان کے سامنے بات نہیں کہتے تھے یہ چھوٹے طبقے کے صحابہ اکرام جو تینہوالی ہیں جو مثلا حضرت شہید حضرت ملال رضی اللہ عنہ بلکل جو ہے نا کیا کہتے ہیں بظاہر جن کو یہ نیت طبقے کی قوم سمجھ جاتے ہیں حالانکہ صحابہ نیت نہیں ہے جن کو غریب سمجھ جاتے ہیں ان کے سامنے جا کر یہ باتیں کرتے تھے اس لئے اللہ پاک نے ان کی بات لکن فرمائی منافق رہی ہیں منافق رہی ہیں